ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی سے اسے گناہ ہو گئے کہ جو ہے جادہ ہی گناہ ہو گئے کہ اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا تو اللہ تمام گناہ کو معاف کرنے والا ہے سرط کیا ہے کہ اس کی طرف پلٹے اور اس سے توبہ کرے سچے دل سے اہد کر کے قبول کرے گناہ کو اور اس کے ساتھ میں کہ آئندہ نہیں کرو پھر وہ توبہ کرے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ جمر سورہ نمبر 45 آئندہ نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں بہت زیادہ تم نے گناہ کیے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے معایس نہ ہو یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تم کو معاف نہیں کرے کہ چاہے کتنی گناہ تم نے کر لی تو تم اللہ سے معایس نہ ہو وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو جہاں وہ معاف کرنے والا ہے تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ پھر آدمی گناہ کرتا ہی جائے کہ گناہ کرو اور توبہ کرو گناہ کرو کرتا رہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے لیکن جہاں معاف کرنے والا ہے تو وہ ہاں وہ سکتہ جعب دینے والا بھی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر ان پچاس و پچاس میں اللہ فرماتا ہے نبی عبادی انی انا غفر الرحیم کہ نبی اے رسول میرے بندے میرے بارے میں کوشتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں بہت بکشنے والا ہوں بڑا رحم کرنے والا ہوں لیکن وہ انا عجابی ہول عجاب العلیم لیکن میرا عجاب بھی بول سکتے ہیں یعنی وہ مجھ سے دونوں طرح سے یعنی مجھ سے جو رحم کی مقفرت کی طلب بھی رکھیں اور لیکن میرے عجاب سے بھی ڈریں کیونکہ میں مرس عجاب بھی بہت زیادہ سکتے ہیں تو جو لوگ اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لئے سبت وعید بھی یہاں پر سنائے گئی ہے اور ایسا نہیں کہ زیادہ گناہ گار ہے تو اس کی وہ اللہ توبہ نہیں سنتا یا اس کی دعا کو نہیں سنتا اس کی بھی سنتا ہے اللہ دونوں کی سنتا ہے چاہے متقی پریزگار ہو تو اس کی دعا کو بھی سنتا ہے اب گناہ گار ہے تو اس کی دعا کو بھی اللہ سنتا ہے تو اچھے کی بھی سنتا ہے اور برے کی بھی سنتا ہے اور جو ہے اللہ نے قرآن میں اس کے تعلق سے فرمایا سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 166 میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایجہ سالا کا عبادی انی فنی قریب کہ نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں ان سے قریب ہوں اور وہ جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعاوں کو سنتا ہوں اور ان کو قبول بھی کرتا ہوں یعنی جب بھی کوئی پکار ہے جو بھی پکارتا ہے اس کی دعا کو سنتا ہے چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو تو مرد، عورت، بچہ جو بھی اس کی دعا کو سنتا ہے اسی طرح اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا سورہ مومین سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ میں اللہ فرماتا ہے کہ وَقَالَى رَبُّكَا اَدْعُونِ اَسْتِبْ لَقُون کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں ایک اور جگہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ مجھے پکارو یعنی کوئی بھی پکارتا اس کی وہ پکار کو سنتا ہے اور برا عید کی ابلیس کی بھی سنا اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ برے کی نہیں سنتا تو ابلیس کی بھی اللہ نے سنا قرآن کے اندر پر اللہ نے سورہ حجر نمبر پندر آیت نمبر سنتیس سے انچالیس میں واقعہ ملتا ہے ابلیس نے جو ہے اللہ سے کہا شیطان نے کہ میرے رب مجھے پیامت تک کی محلت دے میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا رب نے کہا جا تجھے محلت دے کسی دعا مانگ رہا ہے وہ مقفرت کی دعا نہیں مانگ رہا وہ گناہ کی کروانی کی دعا مانگ رہا ہے اللہ سے کہ میں تیرے بندے کو بھڑکاؤں گا ان کو بھیکاؤں گا تو اس کی تو مجھے محلت دے اللہ نے کہا جا تجھے محلت دی ایک وقت تک کے لئے لیکن میرے ان نیک بندوں کو نہیں بھڑکا سکتا جو میری طرف ہے جو میری یاد سے گافل نہیں مجھے یاد کرتے تو نیک بندوں کو نہیں بھڑکا سکتا لیکن تو چاہے گا پھر جو ہے گناہ گار بندوں کو تو بھڑکا سکتا ہے تو گناہ کیلئے ہے کہ توبہ کرنا ہے بار بار گناہ ہوتا ہے بار بار توبہ کرنا ہے کدنی بار توبہ کرنا ہے جتنی بار گناہ ہوتا ہے اتنی بار توبہ کرنا ہے ایک بار لیکن پہلی توبہ کر رہے ہیں تو سچی توبہ ہونی چاہیے تو پھر وہ قبول ہوتی ہے کہ ہاں اہید کریں اس کے بعد توبہ کریں اور اس کے بعد میں اس سے پلٹنے کہ ہم نہیں پلٹو گا لیکن پھر واپس گناہ ہو گیا پھر سے توبہ کر رہے ہیں پھر ہو گیا چاہے وہ ہجار بار ہو لیکن ہر بار ایک مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے